اس حوالے سے برمنگم میں موجود اپنے نمائندے خاوی راجہ سے جانتے ہیں جی خاویر بتائیے گا وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے بہت شکریہ اس ٹائم ہمارے ساتھ پی ٹی آئی میڈ لینڈ کے چیف ارگنائزر چودری خادم اور ان کے ساتھ دیگر انمابی ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کے میاں نواز شریف کو صدارت کے عدے سے ناال قرار دینے کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں دیکھیں یہ جو فیصلہ پاکستان میں ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوشان فیصلہ ہے اور پاکستان کی تمام جو وہاں میں اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عدالت کے اس کام کو میں ہم سراتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کرپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے فارغ ہونے چاہیے سپریم کورڈ کا فیصلہ آیا ہے میاں نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے انہوں نے الگ کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورڈ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے ہم سپریم کورڈ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کے ساتھ انہوں نے کرپ وزیر آزم کو وزارت عظموں سے فارغ کیا تھا اسی طرح انہوں نے اس کرپ سابق وزیر آزم کو پارٹی صدارت سے بھی علاقہ کر دیا اس پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں سپریم کورڈ کی طرح سے تارکی فیصلہ آیا ہے میں سب سے پہلے سپریم کورڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بھی جتنے بھی تحریک انصاف سے کسمیت جو بھی قرب نظام کے خلاف تھے ان سب کو میں بات پیش کرتا ہوں اور یہ ایک خوش آنے کا دماغ کرتا ہوں براتاری ہی فیصلہ ہے اور یہ فیصلے ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری اداتیں ازاد ہیں